السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر سامین گرامی الحمدللہ رمضان مبارک کے بیس دن بخیر و آفیت گزر گئے اب اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ باقی رہ گیا ہے یہ آخری عشرہ سارے رمضان کا خلاصہ اور نیچوڑ ہے اس عشرہ میں اللہ کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ساتھ ترقی درجات گناہوں سے معافی اور جہنم سے نجات و خلاصی بھی عطا کر دی جاتی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس آخر عشرہ میں کچھ اضافی عبادتیں جاری فرمائی ہیں تاکہ یہ عبادتیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں ان میں سے پہلی عبادت عطا ہے جو اسی آخری عشرہ میں انجام دی جاتی اور یہ عطا ہے سنت موقعدہ للکفایہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرہ میں عطا فرماتے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی متقف ہوا کرتے تھے اور اس عشرہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ عبادت کے لیے خود بھی تیار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار فرماتے اسی آخری عشرہ میں لیلت القدر ہوتی جس میں کی گئی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اسی عشرہ کے کسی رات میں جو لیلت القدر ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ چونکہ یہ عشرہ بہت خاص ہے اس لئے عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں خصوصاً نماز باجمات کا احتمام کریں ساتھ ساتھ نوافل کا بھی احتمام کیا جائے چونکہ اسی عشرہ میں قرآن کا نزول ہوا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور صدقات کا احتمام کریں یہ عشرہ جہنم سے خلاصی والا ہے اس مناسبت سے کسرت کے ساتھ چلتے پھٹتے اوٹتے بیٹھتے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اگر دس روز کا مسلون اعتقاف نہ کر سکیں تو اپنی سہولت کے مطابق دو چار روز کا نفلی اعتقاف بھی کر لیں یہ بھی عجر و ثواب سے خالی نہیں ہے اگر اتنی باتوں پر بھی عمل کر لیں تو انشاء اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکات سے ہم محروم نہ ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور بقیہ رمضان کے جو دن رہ گئے ہیں اسے اللہ سبحانہ وتعالی صحیح طور پر سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے ہماری غلطیوں کو معاف کرے آمین یارب العالمین